پرائیم ٹائم بولٹن کے پرائیو جکھیں آردھ سکن اینڈ فٹنس سینٹر بھارت کا پہلاوہ ایک مات کیو اے آئی ایک ریڈیٹیڈ سینٹر یو ایس ایف ڈی اے این یوروپین یونین اپرووڈ ایکوپمنٹس آردھ بیلڈنگ مدوبن اودائپور نمسکار میں ہوں عباس علی رزبی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائنٹی ون راجستان نیوز نائنٹی ون کے پرائیم ٹائم بولٹن میں آپ کا سواگت ہے پردیش اور سنبھاگ کی تازہ ترین خبریں دیکھنے کیلئے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اب آپ نیوز نائنٹی ون راجستان پر اودائپور سنبھاگ کے ساتھ ساتھ پانسوارڈا سنبھاگ اور پردیش کی خبریں بھی دیکھ سکتے ہیں آئیے خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلا ایک بار نظر ڈالتے ہیں پردیش اور سنبھاگ کی ہیڈ لائنز پر گاڑی دھولائی کے دوران کاروں کے کوڑ چُرا کر گاڑیاں چُرانے والے دو شاتر آروپی گرفتار تین کاریں الیکٹرونک چابیاں اور کوڑ توڑنے والی مشین زبط ویٹ کی دریں کم کرنے اور کمیشن بڑھانے سے کئی مانگوں کو لے کر پیٹرول پمپ سنچالک اڑتال پر سومبار صبح سے 48 گھنٹے تک پمپ بند رکھنے کا اعلان پورو کیندری منتری ڈاکٹر گرجہ ویاس نے موڈی سرکار پر سادھا نشانہ موڈی کی گارنٹیوں کو بتایا جھوٹ کا پلندہ کانگریس کی پانچ گارنٹیاں بتا کر بولی قانون بنا کر کانگریس دے گی نیائے سالی کی ہتیا کے آروپ میں جی جا گرفتار ساتھ رہنے کی زد کرنے پر آروپی جی جا نے سالی کو اتار دیا موت کے گھاٹ پولیس نے 48 گھنٹے میں کھولا بلائنڈ مرڈر کا راز آئیے بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں ایک ایسی خبر سے جسے سننے کے بعد آپ بھی چونکنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے جی ہاں اگر آپ اپنی الیکٹرونک گاڑی اور اس کی الیکٹرونک چابی کے چلتے باہر کھڑی گاڑی سے نشچنت ہیں تو جاگ جائیے آپ کی الیکٹرونک چابی والی گاڑی بھی چوری ہو سکتی ہے حدیفر کی سکھیر تھانا پولیس نے دو ماستر مائنڈز آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے تین لگزری گاڑی بھی پولیس نے برامت کیے اور ان آروپیوں کے پاس سے جو اپکرن برامت ہوئے ہیں انہیں دیکھنے کے بعد پولیس کے بھی خونش اڑ گئے ہیں دراصل یہ آروپی ان گاڑیوں کا کوڈ توڑنے کے بعد ان کی ڈپلیکیٹ چابیاں بنانے اور انہیں چورانے کا کام کر رہے تھے پولیس نے بتایا ہے کہ انہیں وقت سے پکڑ لینے کے چلتے کم سے کم اکتیس گاڑی ہیں جو چوری ہونے والی تھی وہ چوری ہونے سے بچ گئی ہیں سکھیر تھانا پولیس نے اس پورے معاملے کی کارروائی کرتے ہوئے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے قدیپور کی سکھیر تھانا پولیس کی گرفت میں موجود یہ دونوں آروپی الیکٹرونک چابیاں بنا کر لگزری گاڑیاں چورانے کے ماسٹر مائنڈ آروپی بتایا جا رہے ہیں دونوں آروپیوں کے پاس سے پولیس نے تین لگزری گاڑیاں بھی برامت کی ہیں پولیس نے بتایا کہ پچیس فروری کو نرمل پروہیت نام کے شخص نے سکھیر تھانے میں ریپورٹ دیتے ہو بتایا تھا کہ وہ کھانا کھانے کے لیے گیا تھا اور اس کی گاڑی ایک ریسورٹ کے باہر پارکنگ کی تھی لیکن وہ کھانا کھا کر جب واپس آیا تو اس کی گاڑی چوری ہو چکی تھی اس ریپورٹ پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے مخبر کی سوچنا اور گپتچر تنتروں کے ساتھ تفتیش شروع کی تو دو آروپی دبوچ لیے گئے پولیس نے بتایا کہ مخبر سے ملی سوچنا کے آدھار پر پتا چلا تھا کہ دو آروپی ایک لگزری گاڑی میں گھوم رہے ہیں ان کی گتیوی دیا سندگد ہیں مخبروں کے بتائے پھولیے کے انسار جب یہ گاڑی اور سندگد پولیس کی نظر میں آئے تو پولیس نے انہیں ڈیٹین کیا اور ان سے پوچھت آج شروع کی تو یہ گھبرا گئے وہیں گھبراہٹ اور سندیہ آسپت استطی دیکھنے کے بعد پولیس نے گاڑی کے اندر جھاک کر دیکھا تو گاڑی میں کئی چابیاں موجود تھی اس بارے میں جب ان آروپیوں سے پولیس نے پوچھنے کی کوشش کی تو آروپی بھاگنے لگے پولیس نے اس کار سے ایک ڈیوائز بھی برامت کیے یہ ڈیوائز ان گاڑیوں کا کارڈ توڑنے کے کام میں لی جاتی تھی اور انہیں ڈیوائز کے ذریعے ڈوپلیکیٹ چابیاں بنا کر لگزری گاڑیاں چورانے کا کام یہ دونوں آروپی کر رہے تھے بہرحال پولیس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے تین لگزری گاڑیاں بھی برامت کی ہیں پولیس نے بتایا کہ ان آروپیوں میں ایک کا نام لطیف خان اور حریش چودری پتہ امتیاز خانے جبکی جو دوسرا آروپی ہے اس کا نام وکرم کمار پتہ ویرہ رام ستھار ہے دوسرا آروپی جالور جلے کا بین مال کا رہنے والا ہے وہیں پر جو حریش چودری اور لطیف خان نامک آروپی بڑی پول کے باہر جالور تھانہ شہطرت جالور جلے کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے پولیس ان آروپیوں سے پوچھ تاج کرنے کے ساتھ اس معاملے میں چُرائی گئی اور گاڑیاں برامت کرنی کی کوشش کر رہی ہے شریجی ایکزوٹیکا اور روپ مدبن پروجیکٹ کی اپار سپلتا کے بعد اریہد گروپ لے کر آئے ہیں اپنا نیا پروجیکٹ شریجی ایکزوٹیکا فیس ٹو موڈن ایمنیٹیز والے آلی شان گھر ادائپور کی سب سے پرائم لوکیشن پر سیلی بریشن مال کے پیچھے جہاں ملے گی کئی موڈن ایمنیٹیز جیسے گارڈن جوگنگ ٹریک کٹس پلے ایریا کمیونیٹی ہال اور یوگا روم جیسی سبھی آدھونک سوویدھائیں لکشوریوس ٹو بی ایچ کے اور ٹری بی ایچ کے فلاتس کی بکنگ کے لیے سمپرک کریں شریجی ڈیولپرز شعباکپرا سرکل کے پاس ادائپور آئیے نظر ڈالتے ہیں کرائم سے ہی جڑی ایک اور خبر پر پولیس نے تورت کارروائی کرتے ہوئے ایک بلائنڈ مرڈر کا خلاصہ کیا ہے محض چوبیس سے ارتالیس گھنٹے میں اس پورے معاملے کی تفتیش کرتے ہوئے پولیس نے ایک یوتی کی ہتیا کے آروپ میں اس کے جیجہ کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق جیجہ پندرہ ہزار روپے کا انامی بدماش بتایا جا رہا ہے پولیس کو پوشتاس میں آروپی جیجہ نے بتایا کہ اس کی سالی اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے رہنا چاہتی تھی کئی بار وہ اسے اس کے پیہر چھوڑ کر آ گیا تھا لیکن ہر بار وہ اس کے گھر پہنچ جاتی تھی اور اس کے ساتھ رہنا کی زد کر رہی تھی اسی کے جلتے اس نے پچیس فروری کی رات کو اسے اپنے ساتھ لے کر ایک پولیہ کے پاس جا کر پہلے اس کا گلہ گھوٹا اور اس کے بعد اس کا شو پولیہ سے نیچے فیک دیا پولیس نے آروپی جیجہ کو گرفتار کر لیا ہے پولیس اس معاملے میں تفتیش کر رہی ہے بہنسوڑا کے تھاپڑا پول کے پاس ساتھ مارچ کو ایک یوتی کی لاش برامد ہوئی تھی پولیس نے اس لاش کی شناحت کرنے کے بعد اس کے ہتیا کے آروپی کی تلاش شروع کی تھی اس معاملے میں باغی دورہ پولیس تھانے پولیس نے چوبیس گھنٹے کی تفتیش میں ہی پورے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے مرتقہ کے آروپی جیجہ کو گرفتار کیا ہے پولیس کو جیجہ نے بتایا کہ یوتی چار مہینے پہلے بھی اس کے ساتھ بھاگ کر آگئی تھی اس سے جیجہ پیچھا چھوڑانا چاہتا تھا لیکن سالی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی بہرحال اسی کی چلتے اس نے پیچھا چھوڑانے کی مقصد سے اپنی سالی کی ہتیا کر دی ایس پی ہرش بردھن اگروال نے اس پورے معاملے کی جانکاری دیتے وے بتایا کہ کوکیلا نام کی یوتی کے ہتیا کے آروک میں اس کے جیجہ کو گرفتار کیا گیا ہے پلیس نے بتایا کہ جیجہ پندرہ ہزار روپے کا انامی بدماش ہے اسے پلیس حراست میں اور لینے کے بعد گرفتار کر چکی ہے اور اس سے پوچھ تاج کر کے پورے معاملے کا خلاصہ کرنے میں جھٹی ہوئی ہے نیل سنتانتہ ہونے کی سمسیہ میں آپ اور آپ کی پتنی دونوں نیل کنٹ آئی وی ایف فرٹیلیٹی ایکسپرٹ سے سلا لیں اپنے پریوار کی خوشیوں کے لیے بیڈ مین نہ بنیے گوڈ مین بنیے بیڈ مین تو میں ہوں آئی یہ نظر ڈالتے ہیں راج نیتی سے جڑی خبر پر ادھے پور میں راج نیتی کے دگجوں میں شمار پورو کینڈری منتری ڈاکٹر گرجا ویاس آج پترکاروں سے مخاطب ہوئی ڈاکٹر گرجا ویاس نے پترکاروں سے کانگریس پھر سے باپسی کرے گی انہوں نے پی ایم موڈی کی گارنٹیوں کو جھوٹا بتاتے وے کہا کہ جھونٹ سے اب لوگ تنگ آ چکے ہیں ایسے میں پھر سے کانگریس کو لانا چاہتے ہیں گرجا ویاس نے پترکاروں کے سوالوں کا جواب دیتے وے کہا کہ وہ راج نیتی میں دوبارہ آنے کا کوئی ویچار نہیں رکھتی انہوں نے ایک شیر پڑھ کر سنایا کہ میں پرانی ہو گئی ہوں اور ایک کہانی ہو گئی ہوں اس شائری کے ساتھ پرنس کانفرنس کا آغاز کرتے وے پورو کیندری منتری ڈاکٹر گرجا ویاس نے پترکاروں کے ہر سوال کا بخوبی اور پورے ہوش اور ہواش کے ساتھ بہترین انداز میں جواب دیا میں پرانی ہو گئی ہوں ایک کہانی ہو گئی ہوں اس شائری کے ساتھ پریس کانفرنس کا آغاز کرتے وے پورو کیندری منتری ڈاکٹر گرجا ویاس نے کہا کہ آج کل ٹی وی کھولتے ہی سب سے گارنٹی پوری نہیں ہوئی ہے نہ تو خاتوں میں 15 15 لاکھ ہو آئے نہ کالا دھن آیا نہ ہی کسانوں کی آئے دھگنی ہوئی نہ ہی 2022 تک سب کو پکی چھت دینے کا وعدہ پورا ہو پایا ہے سب سب آئے دینا چاہر ہو آپ سے کہ میں پرانی ہو گئی ہم کہا نہیں ہو گئی خواہ آپ کو اپنی دیگھے چھوڑا سی اس پہ دنی چیز جاکی نیم پیڈیا آس که پانگر جاپ لوگ اسے مالا ہو آیا گوپ جی جو عدیف تھے تو آپ لوگ اس چاہتے چاہتے ہوں آج پیس کی مصورت کی مجیدی میڈیا ہون کریں سب سب پہل ہی کھو دیگھتا ہے مہت گارنٹی مہت تھی اور مجھے اس پہ سب سب جی جی پریشانی ہے کہ پہلے بھی گارنٹی تھی کتنے دار رو پہ رو پہ بینگ میں چلے جائیے لوگ جائے گی اکتے لاکھ لوگوں کو سوئے جب ڈوٹ بندی ہوئی جب گارنٹی تھی کہ کالا دھن بلکل خطب ہو جائے گا کسان اندولان تھا تو گارنٹی تھی کہ ہم مینیمم پرائز ضرور دیں گے سپورٹ پائز تو گارنٹی ہوگا کیا ہوا اور اسی کی چگہ پر ہمیشہ سونیا گانجی جی کا دوسری یاد آتا ہے جب فورٹ سیکیورٹی بل پاس ہونا تھا آیا آنا تھا خوص میں میں چیئر میں تھی اس دن اس وقت میڈم کی طبیت خراب تھی آتا ہے ڈوکٹر ایسے میں پھر سے گارنٹیاں لے کر بھاچپا میدان میں ہے لیکن اس کے بدلے اب کانگریس نے اپنی پانچ گارنٹیاں سامنے رکھی ہیں انہوں نے کہا کانگریس اپنی گارنٹیوں پر قانون بنائے گی اور ان گارنٹیوں کا پورا حق ہر انسان کو مل سکے اس کے لیے ہر سمبھو کوشش کی جائے گی ڈوکٹر گرجہ بیاس نے راحل گاندھی کی یاترہ کے بارے میں بتایا کہ اس یاترہ کا مقصد بھارت جوڑو تو ہے ہی ساتھی اس یاترہ کا مول ادیش لوگوں کو نیائے دلانا بھی ہے انہوں نے کانگریس کی پانچ گارنٹیوں کی جانکاری دیتے وے بتایا کہ کانگریس اگر ستہ میں آئی تو اس کی پہلی گارنٹی کی روپ میں بھارتی بھروس لوگوں کو ملے گا جس کے تحت اس سمیں دیش بھر میں خالی پڑے ہوئے تیس جتنی نوکریاں ہیں ان کی پکی نوکریاں دینے کا مادہ جس کو کچھ نہیں ملا اس کو دینے کا مادہ جو سٹارٹر ہے اس کو دینے کی بات یہ سب کانون لو یہ نیائے ملے یونے کی نیائے بلکی نٹ جائے اس لیے یہ پانچ فوریٹ جو میں نے آپ لوگ سے ریپیٹ کیے اور دکھ اس بات کا ہے جو کی گارانٹی کے نام پر گارانٹی کا مطلب کچھ نہیں مطلب بہت گارانٹی کے نام پر جو لیت ہے تو بہت پورانی گارانٹی ہم لوگ کی تو ہمیں نیایے پر اس رس کرتا چاہیے کیونکہ مندرے کا ایک نیاہ ہے ہمیں دوسری گارانٹی کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈاکٹر گزیا بیاس نے کہا کہ ڈگری پوری کرنے والے ہر بیقتی کی پہلی نوکری پکی ہوگی یہ گارانٹی سرکار میں اگر کانگریس آئی تو اس کی طرف سے دھی جائے گی پہلے سال میں ایک لاکھ روپے بطور اپرینٹرشپ کام کرنے والے ہر بیقتی کو دیا جائے گا وہیں تیسری گارانٹی کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کینڈری منتری نے بتایا کہ یو آر روشنی تیسری گارانٹی سرکار کی ہوگی جس کے تحت 5 سے 10 کروڑ روپے کا فنڈ الگ رکھا جائے گا اور اسے ہر ظلے میں بات کر ان لوگوں کو پانچ سال کے لیے نیون تم بیاز یا بینا بیاز کے دیا جائے جو سٹارٹ اپ کے ذریعے اپنا نیا ویحفظائے شروع کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی کانون آئے گا پانچ ہزار کروڑ روپے انہوں نے اس کے لئے فنڈ کے لئے سنشت کیا ہے جو دس ہزار کروڑ فنڈ اس کا ہر ڈسٹرٹ میں جائے گا اور وہاں پر نئے سٹارٹ کرنے والوں کو پانچ سال کے لئے پانچ ہزار تور روڑ میں سے ملے قدر جس سے وہ نیا مہین انہوں نے ایک بار پھر پی ایم موڈی پر نشانہ ساتھ کہا کہ موڈی جی کی گارنٹیاں زبانی گارنٹیاں ہوتی ہیں لیکن کانگریس اپنی گارنٹیوں کو قانون بنا کر اس کا فائدہ سب تک پہنچ آئے گی کانگریس کی چوتھی گارنٹی کا ذکر کرتے وہ ڈیلیوری بوئیز ہیں ان سب کو بھی ساماج سرکشہ اور پینشن دینے کے ساتھ ان کی نوکری کے ساتھ ان ایک سرکشہ کا بھاو پیدا ہو سکے گارنٹی سرکار کی طرف سے دی جائے گی انہوں نے ایک بار پھر موڈی سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ان کی گارنٹیا پوری نہیں ہوتی ہے ان کے جھوٹ سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اس لئے پھر سے کانگریس کو لانا چاہتے ہیں وہیں کانگریس کے نیتاؤں دوارہ پارٹی چھوڑنے کے سوال کا جواب دیتے وہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی دوارہ جب رام مندر کے ادھ گھاٹن میں کانگریس کو دعوت دینے پر کانگریس کے نہیں پہنچنے کے بارے میں جب سوال پوچھا گیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ راشت پتی مہدی کو اس ادھ گھاٹن سماروں میں نہیں بلائے گیا تھا اس کے چلتے کانگریس ناراض تھی اسی کے چلتے وہ اس پران پرتشتہ سماروں میں نہیں گئے تھے کانگریس ریپیٹی ٹھو کئی کہ ہمارے ہاتھ در میں اتراز سکتا آپ محلوم ہے کہ بہت بار چینج ہوئے ہی بہت 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 سمیدوار تھے وہ لمبے سمیے سے عدیپور سے گائیا پر کیا کہیں گیا آپ میں نے آپ سے کہا کہ میں بہت کم جاتی ہوں آتے ہیں فون بھی آتا ہے میں نہیں کہ سکتے کو جائے بہت سمیدوار نگاو کو کہا جائے کہ آپ لوگ سبھا چناؤ گڑیں آپ کہ جائے گا کہ آپ تیار ہیں بہرحال انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے بھی بتایا کہ پارٹی چھوڑ کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تیرنگ کا خون بہتا ہو لیکن میری رگوں میں کانگریس میں پیدا ہوئی تھی کانگریس میں رہوں گی اور کانگریس میں رہتے ہوئے ہی دنیا سے بیدا ہو گی دیکھ میں کہ دیا آپ کو کہ میں لال رنگ نہیں تیرنگ رنگ رنگ میں اپنے مردی سکر سوائی مردی مردی دم تک کانگری سوائی دیو سوائی speaking environment well equipped indoor and outdoor game facility school also ensure full security while pick and drop your child the scholars arena english medium senior secondary school savina bypass sector 9 ہیرن مگری ادھائپر اور 2nd branch نیو سوامی نگر 100 feet road تیکری مادری link road ادھائپر ڈھائپور کو انتر راشتری اس طرح پر پہچان ڈلانے والے آئے جنوں میں شمار تین دیو سی کانفرنس اب نیتی گت سجھاو دینے کی دشا میں آگے بڑھ رہی ہے pacific پرانگ میں آئے جت تین دیو سی انتر راشتری کانفرنس کے دوسرے دن کئی مددوں پر چرچہ کی گئی اس کانفرنس کا تین دیو سی انتر راشتری سمار دوسرے دن پینل ڈسکشن کے ساتھ شروع ہوا جس میں دھوا نرمان سے سمبند چنوٹیوں اور افسروں پر ڈسکشن کیا گیا کانفرنس کے چیئر پرسن راحل اگروا نے جانکاری دیتے وہ بتایا کہ پیسیفک میں بھی سینٹر آف ایکسیل تتھ انٹیلیکچ پروپرٹی رائٹ سیل کاری کر رہی ہے جو نوین شود کاریوں کو پروسان دینے کے ساتھ انہیں پہچان دلوانے کی دشا میں اپنی بھومی کا نرواحن کرتی ہے یہ کانفرنس بھی اسی دشا میں اٹھایا گیا ایک قدم ہے جس کے مادیم سے ودھیارتیوں تتہ شہدارتیوں کو اچھ گنووطہ یکت میڈیشن نرمان میں پریڑنا ملے گی اور ان کی پریڑنا وکس ہوگی تین دیو سی انتراشتری کانفرنس میں حصہ لینے آئے سی سنگاپور کے پروفیسر پیٹر پریزر نے بتایا کہ دو ہزار بائیس میں وشو میں ملیریا کے پچیس کروڑ معاملے سامنے آئے تھے جن میں سے چھے لاکھ لوگوں کو جان گوانی پڑی تھی اسے دیکھتے ہوئے ملیریا کا پربہاوی ندان بہت ضروری ہے انہوں نے بتایا کہ لگ بگ نبی پرتیشت ملیریا کے معاملے افریقہ مہادیب سے سامنے آئے پرینسپل انویسٹیگیشن آئی اے ایم برازیل کے ڈاکٹر لینڈو مرپین نے بتایا کہ چکنگونیا جیکا ڈینگو اور سورس وائرس جنیت روک زیادہ خطرناک ہیں جن کے انٹی وائرس وکسٹ کرنے کے لیے برازیل بھارت اور ساؤت افریقہ سہیکھ روپ سے پریاز کر رہے ہیں یونیورسٹی آف ڈیبری سین ہنگری کے فارمک آلوجی بھاگ کے ڈاکٹر ریچرڈ کیٹ سنتی سائز سی بی ڈی ڈی ری وی ٹی پر کیے جارہے شوہد کی بارے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کارڈیو ویسکولر روگوں کے ندان میں یہ بے حد سہائک ثابت ہوگی مہین سراج کالیج نئی ڈلی کی ڈاکٹر مانوسی ورما نے بتایا کہ ورش 2000 سے 2019 کے درمیان ڈینگو کی در میں آٹھ گنا وردیو یہ جو چنتہ کا وشہ ہے ڈینگو کا ٹی کا وکسط کرنے کی دشا میں کام کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ڈینگو کا طریقہ بکسط کرنے کی بھی آوش رکھتا ہے کیونکہ ڈینگو وائرس بہت ہی ویاپک اور بیوید روپوں میں موجود رہتا ہے A1 Senior Secondary School A Legend in School Education Co Education English Medium with Commerce and Science Dream School Ames At All Round Development Of Children School Ames To Create Genuine Interest For Education Through Playway And Audio Visual Modes Be Able To Make Sensible Choice Between Right And Wrong Well Equipped Physics Lab Chemistry Lab Biology And Computer Lab Spacious Library And Reading Room Round The Clock CCTV Surveillance By The Management Admission Open For Nursery To 12th A1 Senior Secondary School 1 North Iron University Road Udhaipur Pertrol Pump Bند Rہنے Ki Sambhav Na Dara Asal Weight Ki Drain Kam Karne Or Jop Petrol Pertrol Pertax Laghatay Usse Kam Karne K Sath Sath Gujraat Jaysse Padoosi Raja Ke Barabar Petrol Ki Klimit Karne Ko Lekar Sabhi Petrol Dealer Strike Par Jaha Rhe ہڈتال کرتے ہوئے سرکار کو اپنی وعدہ یاد دلانے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو یہ آندولن اور آگے بڑھایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ سوموار کو جائپور میں ایک بڑی ریلی کے آئیوجن کرتے ہوئے سرکار سے وہ اپنی مانگوں کے سمرتھن میں نیائیں مانگیں گے اگر ان کی مانگیں پوری نہیں ہوئی تھی تو آندولن اوگر کیا جائے گا اشوگ گہلو سرکار کے سمیے بھاجپا کے کئی نیتاؤں نے اپنے بھاشنوں میں بھاجپا شاشد گجرات میں سستہ پیٹرول ملنے کی بات کہتے ہوئے راجستان میں مہنگا پیٹرول کے لیے کانگریس کی اشوگ گہلو سرکار کو ذمہ دار ٹھیرایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول پر ادھک ٹیکس لگا کر زبردستی راجستان میں پیٹرول مہنگا کیا گیا ہے اب پیٹرول ڈیلرز کا کہنا ہے کہ راجستان میں ڈبل انجن کی سرکار بن گئی ہے اور تین مہینے بیچنے کے بعد بھی پیٹرول کی قیمتیں جس کی تس ہیں گجرات کے برابر کی دروں پر پیٹرول راجستان میں کب ملے گا یہ اب بھاجپا سرکار کو بتانا چاہیے انہوں نے بتایا کہ سوموار کو پیٹرول ڈیلرز ایسویشیشن جیپور میں ایک ریلی نکال کر سرکار کے نمائندوں سے بات چیت کریں گے اور چناؤں سے پہلے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی مانگ بھی کریں گے اگر بات بن گئی تو ٹھیک ورنہ ویروت کے لیے کڑے قدم اٹھائے جائیں گے پیٹرول ڈیلرز کا کہنا ہے کہ راجستان میں بڑے ہوئے ویٹ کی وجہ سے پیٹرول پمپ سنچالکوں کو لگاتار گھاٹا ہو رہا ہے گجرات کی سیما سے لگے کئی پیٹرول پمپ یا تو بند ہو چکے یا بند ہونے کی کگار پر ہیں پڑوسی راجی کے مقابلے راجستان میں کافی مہنگا پیٹرول بکرا ہے جس کے چلتے پچھلے سات سال سے ڈیلرز پریشان ہیں وہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈیلرز کے کمیشن میں بھی بڑوتری نہیں کی گئی ہے اس کے چلتے بھی کئی پیٹرول پمپ بند ہونے کے کگار پر پہنچ گئے ہیں ایسے میں ویٹ کم کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹرول کو سستہ کرنے کی واجب مانگ پیٹرول پمپ وہ سرکار کو پہنچائیں گے اور انہوں نے بتایا کہ اس کے چلتے پردیش کے اٹھاپن سو پیٹرول پمپ 48 گھنٹے کے لیے بند رہیں گے کل صبح 6 بجے سے منگلوار صبح 6 بجے تک سبھی پیٹرول پمپوں کو بند رکھنے کا نینہ کیا ہے یہ آوان راجستان پورے راجستان کے لیے ہے تو ادیپور جلے کے سبھی پیٹرول پمپ بند رہیں گے ہمارا یہ ہے کہ جب ویدان سبھا چناؤں سے پہلے جو ورتبان سرکار ابھی تو آئی ہے انہوں نے ویٹ کی دروں میں پڑوسی راجیوں کے مقابلے جو ادھک ہے اسے کم کرنے کا اشواسط دیا تھا تو ہم جو ورتبان سرکار آئی ہے اسے یاد تلانے کے لیے یا اندولن کر رہے ہیں یا نینے لیا ہے کہ ابھی صحیح سبھے ہے کہ جب آپ قیمتیں کم کریں لگ بھگ دو ماہ سے ادھک سرکار کو بنے بے ہو چکے ہیں اور ابھی تک قیمتیں کم نہیں ہوئی ہے تو جنتہ بھی اس بات کی اتسکتہ کیلئے بیٹی کب سرکار قیمتیں کم کرے گی کب قیمتیں کم کرے گی تو اس کیا یا ہم جو مانگ کر رہے ہیں یہ جنتہ کی اور سے کی جانے والی یا آواز اٹھا رہی ہے اسے ہم اپنے ہاتھ میں لے کر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری ایک کو مانگے کہ پچھلے چھے سالوں سے لگ بک 2017 کے بعد ہمارا پیٹرولیوم ڈیلرز کا سرکار نے کمیشن نہیں بڑھایا ہے سرکاری تیل کمپنیاں ہیں اور سرکار یعنی کی دو سیدھے طور پر تیل کمپنیوں نے ہمارا ڈیلر کمیشن نہیں بڑھایا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی دکتوں کا سامنا کرنا پڑھا رہے ہیں ہمارے ویوہرسائے گرد کی اور جا رہے ہیں جو چمکتی وہ کھو چکے ہیں 57% پیٹرول پم جو ہے وہ بہت کم سیل پر اپنا گجارہ کر رہے ہیں کچھ بند ہو چکے ہیں کچھ نام کے لیے چل رہے ہیں ایسی استیتیاں بہت گم بھی لہ گئی ہیں تو یہاں بھی ہماری کے اندر سرکار سے بانگے ہیں The Omkar school a pioneer in school education located at very good location to grow your child with all over development familiar environment 1 is 2 15 student teachers ratio we organise fancy dress christmas dhi papali and sports day equipped good transportation facility admission open The Omkar school 116 Pratab jhu ki badi ambamata scheme ud VS مشہور ٹی وی شو دیا باتی اور ہم میں آئی پی ایس افسر سندھیا کا کردار نبھانے والی ابینیتری دیپیگا سنگھ شنیوار کو ادھے پور پہنچی اس دوران انہوں نے ارث گروپ کے سی ای او ڈاکٹر ارویندر سنگھ سے ملاقات کی انہوں نے ڈاکٹر ارویندر سنگھ اور ان کی کمپنی دوارہ سوندھری کے ایک شیطر میں کیے جارہے کاریوں کی سرانہ کرتے ہوئے بتایا کہ مہا نگروں میں بھی جو سوائیں اپلبد نہیں ہیں وہ سوائیں ادھے پور جیسے شہر میں کم داموں پر اور کم کیمپتوں پر اپلبد کرانا ایک سرانی قدم ہے انہوں نے بتایا کہ ارث گروپ کے سی ای او ڈاکٹر سنگھ کے جذبے کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے جن کی محنت اور لگن کی وجہ سے ایک چھوٹے شہر میں مہا نگروں کے مقابلے زیادہ اچھی سوئیدہیں اپلبد ہو رہی ہیں ڈبوک ائرپورٹ سے سیدھے ارث گروپ کے آفیس پہنچی سنے ابھی نیتری دیپی کا سنگھ نے سب سے پہلے اروندر سنگھ سے ملاقات کی اس دوران ان کے پتر اور ایک ڈاکٹر دوارہ ان کا سواغت کیا گیا ملاقات کے دوران انہوں نے ڈاکٹر سنگھ کے اس پورے سنسطان کا جائزہ لیا وہاں ملنے والی سوئیدہوں کے بارے میں جانکاری لی انہوں نے بتایا کہ یہاں جو سوئیدہیں اپلبد ہیں وہ مہا نگروں میں بھی آسانی سے اپلبد نہیں ہوتی ہے ابھی نیتری دیپی کا سنگھ حال ہی میں ایک سیریل جس کا نام منگل لکشمی بتایا جا رہا ہے اس سے دوبارہ ٹی وی پر دکھائی دینے والی ہیں بتایا جا رہا ہے قریب پانچ سال بعد میں پھر سے ٹی وی کا رکھ کر رہی ہیں انہوں نے ٹی وی شو منگل لکشمی کے ذریعے ایک بار پھر چھوٹے پردے پر واپسی کا ارادہ بنا لیا ہے آپ کو بتا دیں دیپی کا شو دیا باتی اور ہم میں آئی پی ایس افسر سندھیا کے رول میں مشہور ہوئی تھی سال دو ہزار انیس میں انہوں نے سیریل کبچ میں ایک بہترین اداکارہ کا کردار نبھایا تھا سال دو ہزار بائیس میں دیپی کا نے فلم ٹی ٹو امبانی سے اپنایا ہے بولی ووڈ ڈیبیو بھی کیا تھا دیپی کا سنگھ کہتی ہیں کہ ایک انوبھایوی ایکٹریس ہونے کے ناتے ان کی کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنا بیسٹ دے سکیں اس ویزیڈ کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ادھے پور کے مشہور اور سب سے کم سمائے میں سکسیس فل ویہفسائی کی روپ میں اپنی پہچان بنانے والے ڈاکٹر اربیندر سنگھ سے مل کر انہیں بے حد خوشی ہوئی انہوں نے بہت سمرپت ہے بیوٹی کو لے کر اور آج اسی شنکھلا میں فیموس ایکٹریس دیپی کا سنگھ جی یہاں آئی جن کی ایک فیم ہے دیا اور باتی ہم سے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کرا ہوا ہے اور وہ ارث پر آئی انہوں نے ہمارے سینٹر کو دیکھا ہمارے اسکن سینٹر لیزر کو دیکھا اور جیسا کی ہمارا سینٹر پہلے سے کوالٹی ایکریٹیٹڈ ہے بھارت کا پہلا انہوں نے اس بات کو بہت سراہا اور مشینوں کو دیکھ کر اپریشیٹ کیا کی آپ وہ سوائے دے رہے ہیں جو کی بڑے بڑے شہروں میں بھی اپلبد نہیں ہے تو ہم دیپکہ سنگھ جی کا بہت سواگت کرتے ہیں ارث پر اور ارث کا کمیٹمنٹ واپس ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ جو بھی بہتر سے بہتر اویلبل ہے ٹیکنالوجی کے شیطر میں شکشہ کے شیطر میں ہم آپ کو ہمیشہ پروائیٹ کراتے رہیں گے ہائیے نظر آلتے اگلی خبر پر راجستان راجبیدک سیوا پرادی کرن کے نردیش پر شنیبار کو ادھے پور میں اس ورش کی پہلی راستری لوک عدالت کا آئیوجن کیا گیا آپسی سہمتی اور باتچیت کے مادیم سے جن معاملوں کا نستارن ہو سکتا ہے انہیں راستری لوک عدالت کے منچ پر رکھ کر سلجھانے کی پریاس کافی سمیسے کیے جا رہے ہیں راستری لوک عدالت میں اس بار لگ بک 3950 پرکرن نستارید کیے گئے اور اس دوران 32 کروڑ سے بھی ادھک کے اوارڈ پارید کیے گئے انہوں نے اس لوک عدالت میں لمبی چل رہے 2834 پرکرن کے ساتھ ساتھ پری لیٹیگیشن کے 1116 پرکرن کا بھی نستارن کیا گیا ادھپور زلا ایم ویدک سیوا پرادی کرن کے سچی وطرکت زلا نیائیدیش کلدیپ شرما نے سویم بیچ پر اپستیت رہ کر لوک عدالت میں آنے والے بادی اور پریوادیوں سے سمجھائش کی اور ان سے بات کیلئے انہیں پریریت کیا کہ آپسی سہمیتی اور سجھ و معاملے نستارید کیے جا سکتے ہیں انہیں مل بیٹھ کر سلجھایا جانا چاہیے اس بارے میں انہوں نے کہا کہ کئی بار آویش میں آ کر جلد بازی میں یا ادھوری جانکاری کے چلتے ہم عدالت کا دروازہ خٹکھٹا نے پہنچ جاتے ہیں جبکہ کئی معاملے آپسی سہمتی اور مل بیٹھ کر سلجھائے جا سکتے ہیں اس ورش کی پہلی لوگ عدالت میں اجمیر ویدیت نگم لیمیٹیڈ کے قریب چھ سو نبے پرکرونوں کا پری لیٹیگیشن میں نستارن کیا گیا ہوئی ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے کے بقایا بجلی کے بل نستارت کیے گئے ایک اٹی ون لاکھ روپے کی جو راشی تھی وہ بجلی بھوکتاؤں دوارہ جمع کرائی گئی وہیں پر سیتالیس لاکھ روپے کا لاب بھی ان بجلی بھوکتاؤں کو اس دوران دیا گیا اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ادھے پور جلا ویدک سیوہ پرادی کرن کے سچیو اے ڈی جے کلدیب شرما نے بتایا کہ اس بار کل سترہ ہزار معاملے سامنے آئے ہیں جو انہیں لوگ عدالت میں رکھا گیا ہے قریب دو ہزار سے بھی زیادہ معاملوں کی نستارن ہونے کی سمبھاونا ہے آج ورش کی پرثم راشتی لوگ عدالت کا آئیوجن کیا جا رہا ہے آج اس بینچ میں قریباً سترہ ہزار پریٹیگیشن کے کیس بینک اور ایوینل اور فائننسل انسٹیوشن کے لگے ہوئے ہیں آج پکشکار بڑچڑ کے بھاگ لے رہے ہیں سترہ ہزار میں سے ہمیں امید ہے کہ دو ہزار لگوگ پریٹیگیشن کے کیسوں کا آج نستارن ہو جائے گا اور دس ہزار سے آدھک کیس لنبیت پرکرنڈ کے راشتی لوگ عدالت کی انہیں چھے بینچوں میں رکھے گئے ہیں کل سات بینچیں بنائی گئی ہیں مکھیالے پر اور پورے جلے میں سترے بینچیں ہیں جس میں تعلقاؤں پر دس تعلقاؤں پر دس بینچوں کا گھٹن کیا گیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہم اس بار پچھلی بار سے زیادہ مقدموں کا نستارن کرنے میں سفل ہوں گے پونم فنیچر 31 ورشوں سے آپ کی سیوہ میں آفیس ہوسپٹلز ہوتیلز کالیج کارپوریٹ اور سبھی طرح کے گورمنٹ انسٹیٹیوشنز میں ٹرن کی پروجیکٹس ویسے شک پونم فنیچرز آپ کے لیے لائے ہیں زیرو ڈاؤن پیمنٹ زیرو پرسنٹ بیاج پر آسان بھرن یوجنا گھر کے آنگن سالہ کے سسرال کا ہر کونہ پونم فنیچرز کے بینہ بٹیا سسرال نہ جائے پونم فنیچرز ہرن مگری سیکٹر 5 مین روڈ ادھے پور ادھے پور سمبھاگ میں لگاتار بڑھ رہی چوری کے معاملوں کے بیچ کانوڑ تھانا کشیتر سے دن دہاڑے ایک لوٹ ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے شنیوار دوپہر ہوئی لوٹ کی اس گھٹنا میں ایک بزرگ مہیلہ دوارہ ناک میں پہنی گئی نتھ کو دو بائیک سواروں دوارہ لوٹ کر فرار ہونے کی جانکاری ملی ہے اس بارے میں ریپورٹ درج ہونے کے بعد پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے بتایا جا رہا ہے کانوڑ کے بڑا راجپورا میں رہنے والی بزرگ مہیلہ کملی بائی شنیوار دوپہر کے سمیں اپنے باڑے سے گھر جا رہی تھی اسی دوران ودھیالے کے کچھے راستے پر گاؤں کی اور سے دو یوک بائیک پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچے اور ایک بائیک سوار انہیں اکیلا دیکھ کر نیچے اتر گیا اس نے اچانک سے ان کے ناک میں پہنی ہوئی سونے کی نتھ جھپٹی اور بائیک پر بیٹھ کر فرار ہو گیا سونے کی بنی ہوئی یہ نتھ قریب آدھا تولہ سونے سے بنائی گئی تھی بزرگ مہیلہ کی چلانے پر آس پاس سے کئی گرامین موقع پر اکھٹا ہو گئے بدماشوں کی تلاش بھی کی گئی لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگ پایا آپ کو بتا دیں کچھ دنوں پرو بھی بڑا راجپرا گاؤں میں راتری کے سمیے چھے نقاب پوسٹ بدماشوں نے چوری کی واردات کو انجام دیا تھا اور ہزاروں کے زیور نگدی لے کر فرار ہو گئے تھے بدماش چوروں کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے باوجود پولیس ابھی تک ان چوروں تک پہنچ نہیں پائیے اس کے چلتے جہاں بدماشوں کے حوصلے بلندے وہیں آئے دن ہو رہی چوریوں کی واردات کے چلتے گرامینوں میں دہشت کا ماحول ہے گرامینوں کی مانگے کی راتری گشت بڑھائی جانی چاہیے اور اس طرح کی وارداتوں پر روک لگانے کی دشاہ میں کڑے قدم اٹھائے جانے چاہیے آئیے نظر ڈالتے ہیں اگلی خبر پر ادھے پور کی سوینہ تھانہ پولیس نے امبا ماتا گھاٹی میں نرمانہ دھی نے ایک سرکاری پانی کی ٹنکی کے پاس پڑھی لوہیں کی پلیٹے چورانے کے آروپ میں تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے سوبر انوائیمنٹل سولیوشن پرائیویٹ لیمیٹیٹ کمپنی کے اور سے رپورٹ درج ہونے کے بعد پولیس نے تفتیش کرتے ہوئے مخبرتنت اور گپت سوچناوں کے مادیم سے انوصندھان شروع کیا تھا اور تین آروپیوں کو اس معاملے میں دبوچا گیا ہے پولیس نے ان آروپیوں کے پاس سے چوری کی گئی پلیٹے بھی برامت کر لی ہے پولیس دوارہ گرفتار کی گئے تینوں آروپی سرکار دوارہ بنائی جا رہی ایک پانی کی ٹنکی کے پاس پڑھی لوہی کی پلیٹے چورانے کے آروپ میں پکڑے گئے ہیں سوبر انوائیمنٹل سولیشن پرائیویٹ لیمیٹیٹ کمپنی کے سائٹ انجینئر نے رپورٹ دے کے بتایا تھا کہ گروہار کی راتری کے سمائے نیرمان آدھین ٹنکی کے پاس پڑھی ہوئی لوہی کی پلیٹے چوری ہو گئی تھی اس پر رپورٹ درج ہونے کے بعد پولیس نے گہنتہ سے تلاش شروع کی مقبیر تنتروں کی اور تقنی کی سنسادھنوں کی سوسنا سے آروپیوں تک پہنچتے ہوئے پولیس نے سلومبرگ گینگلہ تھاناک شہطر میں رہنے والے آروپی چھبیس ورشیے نارائن بھوئی پتا شنکر لال بھوئی کو گرفتار کیا ہے اس کے کتابگر زلے کے دھریابت تھاناک شہطر کا رہنے والا ہے 28 ورشی کالولال اور کیشو کو پولیس نے اس معاملے میں گرفتار کیا ہے پولیس نے کیشیا اور کیشا کے ساتھ دوسرے آروپی سے پوستاج کے دوران لوہی کی چوتیس پلیٹوں کو بھی برامت کیا ہے آئیے چل چل تک پر پھر نظر آلتے ہیں ابھی تک کی ٹاپ ہیڈ لائنز پر گاڑی دھولائی کے دوران کاروں کے کوڑ چُرا کر گاڑیاں چُرانے والے دو شاتر آروپی گرفتار تین کاریں الیکٹرونک چابیاں اور کارڈ توڑنے والی مشین زبط ویٹ کی دریں کم کرنے اور کمیشن بڑھانے سے کئی مانگوں کو لے کر پیٹرول پمپ سنچالک ارطال پر سومبار صبح سے 48 گھنٹے تک پمپ بند رکھنے کا اعلان پوروکیندری منتری ڈاکٹر گرجا بیاس نے موڈی سرکار پر سادھا نشانہ موڈی کی گارنٹیوں کو بتایا جھوٹ کا پلندہ کانگریس کی پانچ گارنٹیاں بتا کر بولی قانون بنا کر کانگریس دے گی نیائے سالی کی ہتیا کے آروپ میں جیجا گرفتار ساتھ رہنے کی زد کرنے پر آروپی جیجا نے سالی کو اتار دیا موت کے گھاٹ پولیس نے 48 گھنٹے میں کھولا بلائنڈ مرڈر کا راز تو یہ تھی پرائیم ٹائم کی بڑی خبریں ٹی ٹائم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت پوری نیوز نائنٹی ون ٹیم کو اور دیکھتے رہیے نیوز نائنٹی ون راجستان نمسکار پرائیم ٹائم بلوٹن کی پرائیو جکھیں ارث سکن اینڈ فٹنس سینٹر بھارت کا پہلاوہ ایک مات ڈیو اے آئی ایک کریٹیٹ سینٹر ڈیو اے ایف ڈی اے اینڈ 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 اپرووڈ ایکوپمنٹ ارث بلڈنگ مدوبن ادھائپور یہ ہے چینل نائنٹی ون پلاس نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائنٹی ون نیوز نائنٹی ون آواز ہم سب کی